تو یہ پورا ان کو مل چکا تھا ساز و سامان آرائش اللہ کی قربت مرضی جو چاہے کھو لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ پھر بھی حضرت آدم بھکلائے بھکلائے پھرتے تھے خالی 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 پھرتے تھے بے سکونی تھی تو اللہ نے ان کے سکون کے لیے کچھ کرنا چاہا اب آئیے بڑا نوٹ کرنے کے قابل ہے موقعی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سلا دیا وہ نیند میں تھے انہی کے جسم سے کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں کیا دلیل ہے دلیل ہے قرآن کی فرمایا نَا سُتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِمْ وَاحِدَا وَخَلَقَ مِنْحَا ہم نے اسی سے بنایا زوجہا اس کی بیوی کو تو مرد سے ہی عورت کو بنایا یہ بالکل غلط ہے کہ حوہ کے لیے الگ سے مٹی لی ہو یہ بالکل غلط ہے کہ اللہ نے حوہ کے لیے الگ سے کہیں اور سے کیا ہے مٹیریل لیا ہو مٹیریل تو ایک ہی تھا مٹی کا اور آدم کا آدم سے ہی عورت کو بنایا حوہ کو بنایا تو اسی وجہ سے انسیت مرد اور عورت کے درمیان کشش قرار پائی دونوں کے درمیان جو مقناطیس کی طرح کھشتا ہے وہ کیوں اصل میں اسی سے بنانے کی وجہ سے ہی ہے فرمایا کہ خلقہ من ہا زوجہا اسی سے اس کی زوجہ کو بنایا اور حدیث اور حدیث میں تفصیل آتی ہے کہ اللہ نے کہاں سے بنایا ریڑ کی ہڈی سے بنایا ایک روایت ایک روایت میں ہے کہ ریڑ کی ہڈی کی طرح ہے یعنی تیڑ رکھ کے بنایا اور سب سے اوپر کا حصہ تو کیا ہے کبھی سیدھا ہی نہیں ہوتا تم ادھر دیکھو ادھر دیکھو ایسے دیکھو بینڈ ہوتا ہی رہتا ہے تو جیسا بینڈنگ ہے وہ ایسے ہی عورت کے اندر بھی کجی ہوتی رہے گی اسے تم بالکل سیدھا کرنا چاہو کہ تو لیکن رسول نے کہا کہ توڑ دو گے اسے بینڈ جیسا ہے وہ سی قبول کر لو اس میں اچھی ہے انہیں جو اچھا ہی لے سکتے ہیں اتنا لے لے تمہیں صاف ستری فرشتہ بنانے کی کوشش کرو گے تو فرشتہ تو نہیں بن سکیں گے دونوں کیا ہو جائیں گے الگ الگ ہو جائیں گے رشتہ ٹوٹ جائے گا فرشتے میں تو ایک چیز یہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دی کہ اس کے اندر تیڑ رکھے بنایا دوسری حدیث میں کہا کہ صلب سے نکالا تو غرض جو بھی ہو اللہ تبارک وطالعہ بہتر جانتا ہے لیکن بنایا آدم سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کو صلاح دیا نین میں تھے تو اللہ تبارک وطالعہ نے آدم سے ہی ان کی زوجہ حووہ امہ رہے امہ امہ حووہ کو بنایا اب بنایا آدم کو بنایا تو پتلا دال دیا تھا باہر بارش ہوتی دھوب پڑتی سکتے بھکتے رہے پھر اس کے بعد روح پڑی لیکن امہ حووہ کو بنایا تو پورے کپڑوں کے ساتھ دلہن کی طرح سجا کے اندر بنا کے نیند میں جب سامنے رکھ دیا تو آدم کی آنکھ کھلی کون یہ کون ہے کہا کہ تمہارے بیوی ہوں پوچھ اب بیوی کیا ہوتی ہے پہلا انسان ہے نا انہیں تو پتا نہیں تھا کیا ہے بیوی کیا ہوتی ہے تو اللہ تبارک وطالعہ نے پھر ان پر الہام کیا کہ کیا ہوتی ہے اب کیسے نسل انسانی کو بڑھانا ہے پہلا جوڑا نکاح میں آیا یہاں سے نکاح چروہ ہوا تو بولنے کا مقصود یہ ہے میرے بھائیو کہ اللہ نے مرد کو بنایا تو باہر ڈالا بارش میں دھوپ میں سکتا رہا لیکن عورت کو بنایا تو پہلے ہی لمحے میں ہجاب کے ساتھ بنایا ساتر بنایا اسے پتلا بنا کے باہر نہیں ڈالا کہ بھکتی سکتی رہو اسے پورے لباس میں بنایا پورے لباس میں اور دنیا کی خوبصورت ترین عورتی اما ہوا علیہ السلام خوبصورت ترین عورت اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا کے حضرت آدم کے نکاح میں دیا تو یہ پہلا جوڑا تھا جو بنا نسل انسانی کا